کراچی سے خیبتہ کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور نصر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر چھوٹو گینگ انجام کے قریب ڈکیٹ گینگ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا پاک فوج کے کمانڈوز کی کاروائیاں جھا رہی ہیں سرگودہ میں بعض سر شخص نے خاتون کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا پولیس نے خاوند کی خلاف مقدمہ درج کا ڈالا مجلوم خاندان انصاف کے لئے دربدر کی ٹھوکنے کھانے پر مذکور ہو گیا پاک پتن میں خاتون کے اندھے قتل کا سرات لگا لیا گیا قاتل کراچی سے گرفتار نشاندہی پر جنگل سے لاش کے باقیات برامت کر لی گئیں بھاونگر کی مویشی منڈی میں پولیس اور بیپالیوں میں تصادم متعدد افراد زکمی ہو گئے دس افراد کو گرفتار کر لیا گیا جہلم میں تحصیل میونٹیپل ایڈنیسٹیٹسن کرپشن کا گھر بن گئی دو سال پہلے خریدی گئی لاکھوں رفع مالیت کی درجنوں گاریاں سکریپ میں تبدیل پرزے اور بیٹسیاں بھی غائب فاروق آباد میں آور بلنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ وابدہ اہل کا رشوت لے کر اصل چوروں کی پوشت پناہی کر رہے ہیں مری میں بارش نے موسم دل فریب بنا ڈالا سیاہوں کی موچ مستیاں پہاڑی علاقوں میں دوبارہ لینس لائڈنگ کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا نواب شامے مخالفین نے فائرنگ کر کے دو افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا خاتون سمیت دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیدراباد میں ٹرک اور موٹر سائیکل کے تصادم میں ایک خاتون جام بھت ہو گئی مجتل افراد کی ٹرک کو آگ لگانے کی کوشش ٹرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گھوٹ کی پولیس کا کارنامہ قتل کے مقدمے کی پیر بھی کرنے پر ڈاکوں نے ملی بھگت سے مقتول کی بوڑی ماں کو گھر سے بے دخل کر دیا خواتین اور معصوم بچے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیدراباد میں فرائس میں غفلت برتنے پر انکوائری کمیٹی نے ہسکو کے چھے ملازمین کو نوکری شفاری کر دیا تمام ملازمین کو باز باز کی سو فیصد وصولی کو جلدہ سلش یقینی بنانے کی حدایت کوہات کے علاقے انڈس ہائی ویر پر گاڑی اور ٹرک میں تصاد انتین افراد جامبھک اور ایک شدید زخمی ہو گیا اور آولا کوٹ میں بارس سے موسم خوشکوار ہو گیا شہریوں نے تفریح مقامات کا رکھ کر لیا ہیڈلائنز آپ چاند چکے ہیں سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے اور بات کریں گے چھوٹو گینگ کے حوالے سے چھوٹو گینگ کے خلاف ہونے والے آپریشن کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم نے ابھی رابطہ کیا ہے نمائندہ وقت نیوز زشان اکتر سے جی زشان اکتر یہ بتائیے گا کہ آپریشن کے حوالے سے ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جی ہم اس وقت جو ہے پتن لندان پہ موجود ہیں یہ کچھی جمال کا گیٹوے ہے جہاں پہ چھوٹو گینگ نے پناہ لی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ آئے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جتنے بھی پولیس کے نوجوان ہیں چاہے ان کے چھے جوان شہید بھی ہوئے ہیں اور چوبیس جو اس کے پاس یہ ارگمال ہیں لیکن ان کے حوصلے بہت بلند ہیں ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ابھی بھی ہمارے ساتھ میں پولیس اہلکار ہیں سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے جوان بھی شہید ہیں اور کچھ یہ ارگمال ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ہم جب ٹرینک کرتے ہیں تو ہمیں یہی حال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے ہم جان بھی دیں گے شہید ہوں گے اگر بات چکے تو گازی ہوں گے ہمارے چاہے جوان شہید ہوئے ہیں یا جو ہمارے جوان مغوی ہو چکے ہیں ہم ان کو بازیاب کروانے کے لیے اپنی جان تن مند دن کی ہر طرح قربانی دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بازیاب کروائیں گے اور جو چھوٹو گینگ ہے اس کے ساتھ یہ ہماری آخری جان گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو فرنار کریں گے ہم جی جیسا کہ آپ نے اس جوان کی زبانی سنا یہ بلکل پرازم ہیں اور یہ چھوٹو گینگ کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹیں گے چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کے لیے روانوں کے حوصلے بلند ہیں شکریہ دشان اکتر آپ نے اپریٹ کیا راجنپور کا علاقہ ہے جہاں پر چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کا سلسلہ چاری ہے پاک پتن سے افسوس ناقبر ہے پاک پتن میں خاتون کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا گیا پولیس نے مختلف سرائے استعمال کرتے ہوئے قاتل کو کراہچی سے گرفتار کر لیا پاک پتن کے نواہی گاؤں کی رہائشی چار بچوں کی ماں تین اپریل کو اچانت لا پتا ہو گئی ڈی پیو پاک پتن کامران یوسف ملک نے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچو تھانا قبولہ رانہ عمران ٹیپو کی سرفراہی میں پولیس ٹیم تشکیل دی پولیس نے خاتون کے موبائل فون کا ڈیٹا فریز کر کے ملزی محمد سجاد کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا ملزی میں دورانے تفتیش انکشاف کیا کہ مقتولہ ممتاز بی بی کے ساتھ اس کے گزشتہ تین سال سے مراسم تھے وہ بیوٹیشن کا کورس کرنے کے لیے ایک ماہ لاہور بھی اس کے پاس رہ چکی تھی ملزی نے بتایا کہ وہ وقوع کے روز اپنے گاؤں سے خاتون کو ملنے آیا اور سیرو تفریح کے لیے دریائے ستلج کے کنارے گئے جہاں اس کے ایک اور آشنا کا فون آیا جس پر تیش میں آ کر اسے خاتون کے پیٹ میں چھوڑیاں مار مار کر اسے قتل کر دیا اور لاش جنگل میں پھینک کر فرار ہو گیا پولیس نے ملزی کی نشاندہی پر خاتون کی لاش پرامت کر لی ہے جبکہ جنگلی جانور لاش کے متعدد حصے کھا چکے تھے ایسے چو کا یہ کہنا ہے کہ لاش کی باقیات پوست مارٹن کے بعد دینے کے لیے بچوائے جائیں گے عدالت نے ملزی کو ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا دوسری جانب سرگودہ میں باسر زمیدات کے رشتہ دار نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا پولیس نے خاون کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر ڈالا مسلوم خاندان انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکا ہے سرگودہ کے نواہی گاؤں چونتیز شمالی میں باسر زمیدات کے عزیز نے اٹھارہ سالہ نورین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گلے میں پھندہ ڈال کر قتل کر دیا مقدمہ کی بہن کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مالک نہ صرف بڑی بہن کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا بلکہ اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا نورین کے قتل کے بعد اب اس کی جان کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں مرسلہ کا یہ کہنا ہے کہ باسر ملزمان کو بچانے کے لیے پولیس کیس کا رکھ موڑ رہی ہے دوسری جانب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نورین کو اس کے شوہر نے زہر دے کر قتل کیا جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ویہاری میں پیشی پر آئے ملزمان دو بھائیوں نے بکشی خانہ میں قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم کو تیر تھار آلے سے شدید زخمی کر دیا ویہاری کے نواہی گاؤں کی رہائشی دو بھائی بلال منور اور طیب منور منشات کے مقدمے میں ڈسٹرک جیل میں قید ہیں جن کا قتل کے مقدمے میں قید اسی خاندان کے رہائشی علی حمزہ سے اکثر جیل میں جھگڑا رہتا تھا جب تینوں پیشی پر عدالت آئے تو انہیں بکشی خانہ میں رکھا گیا جہاں ان کے درمیان ایک بار پھر جھگڑا ہوا جس پر بلال اور طیب نے علی حمزہ کو لہو لہان کر دیا اس دوران دونوں بھائیوں نے مبینہ طور پر تیز دھار آلے کا بھی استعمال کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا پولیس خانہ دانیوال نے تفتیج شروع کر دی ہے پندرہ روز گزر گئے سرگودہ سے اغواہ ہونے والی خاتون کا کچھ پتا نہ چل سکا خاتون کا خاوند اور بچے انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں لیکن ان کی شنوائی کوئی نہیں کر رہا سرگودہ کے علاقے جھال چکیاں کے امام بکش کی اہلیہ پندرہ روز قبل گھر میں اکیلی تھی کہ خورب شہزاد نے گھر داخل ہو کر اسے اغواہ کر لیا اور نامالوں مقام پر منتقل کر دیا امام بکش کا کہنا ہے کہ پندرہ روز گزر گئے مطلقہ تھانے کو درخواست بھی دی لیکن کوئی کارروائی نہ ہو سکی ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد امام بکش اپنے تین بچوں کے ہمراہ پریس کلپ پہنچ گیا امام بکش کی ایک ہی فریاد ہے کہ اس کے بچوں کی ماں کو بازیاب کروایا جائے اس کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی اگر مطالبہ پورا نہ ہوا تو وہ اپنے بچوں کے ہمراہ خود سوزی پر مجبور ہو جائے گا جس کی تمام تر ذمہ دار حکومت ہوگی ابھی شاکوٹ سے خبر ہے شاکوٹ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خود کو جالی افسر ظاہر کرنے والے شخص کو گرطار کر لیا ہے ملزم پولیس میں رضاکار بھرتی ہوا تھا ڈی ایس پی سٹی سرکلر مقصود لون نے موڈل ٹاؤن تھانے کینٹ میں ایس ایچو انسپیکٹر رانا صلیفکار علی کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران گرطار کیے جانے والے جالی افسر محمد علی برلاس کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا ڈی ایس پی نے بتایا کہ ملزم کا اصل نام مہتاب ہے لیکن وہ خود کو سرکاری ادارے کا افسر بن کر پولیس افسران اور ملاسمین کو موبائل پر ٹیلی فون کر کے ان کو بحال اور ترقی دلوانے کے لیے بھاری دکوم بٹوڑتا تھا انہوں نے بتایا کہ ملزم چوک علامہ اقبال کے قریب نحال چند سٹریٹ کا رہائشی ہے اور ڈیزائنگ اور کمپوزنگ کا کام کرتا تھا جہاں محکمہ پولیس میں رضاکار بھرتی ہوا انہوں نے کہا کہ اس کا موبائل فون کب سے ملے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم نے پریس کانفرنس کے دوران موبائل پر فون کر کے اپنی وعدات کرنے کا طریقے سے بھی صحافیوں کو آگاہ کیا بہاون لگر میں مویشی منڈی میں پولیس اور بیپاریوں میں تصادم سے متعدد افراد زخمی ہو گئیں دس افراد کو گرفتار کر لیا گیا بہاون لگر کے نواہی گاؤں اچک مدرسہ میں لگنے والی مویشی منڈی میں فی پرچی دو ہزار پانچ سو پیس سے زائد وصول کی جا رہی تھی جس پر بیپاریوں نے احتجاج کیا لیکن انتظامیہ ترس سے مس نہ ہوئی پولیس نے احتجاجی مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی تو پہلے سلخ کلامی ہوئی جو بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک جا پہنچی پولیس اور بیپاریوں میں تصادم کے نتیجے میں پولیس نے لاتھی چارڈ شروع کر دیا جس کی ضرق میں آ کر متعدد افراد زخمی ہو گئے پولیس نے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے بجائے دس افراد کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا بیپاریوں کا یہ کہنا تھا کہ انتظامیہ پولیس کی آشدبات میں بھتہ وصول کر رہی ہے اور الٹا ہمیں دھمکایا جا رہا ہے بیپاریوں نے الزام آئے کیا کہ ہمیں تھانے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے وزریادہ پنجاب شہباز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے دریائے جہلم کے درمیان واقعی آٹھ گاؤں کے لیے قائم واحد سرکاری ڈسپینسری میں سہولیات کا فقدان ہے ڈاکٹرز ہیں نہ ہی عدویات عمارت بھی خصہ حالی کا شکار ہو چکی ہے مریض گھنٹوں کا سفر کر کے جہلم شہر جانے پر مجبور ہو چکے ہیں وزریادہ پنجاب کے صحت کے حوالے سے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال جہلم سے پندرہ کلومیٹر دور دریائے جہلم کے درمیان واقعی چار ہزار سے زائد نفوس پر مشتمل آٹھ سے زائد گاؤں میں علاج معالجے کے لیے واحد سرکاری ڈسپینسری قائم ہے اس ڈسپینسری کی عمارت انتہائی خصہ حالی کا شکار ہے ڈسپینسری میں تائنات ڈاکٹر مہینے میں صرف ایک مرتبہ چکر لگاتا ہے جو ڈسپینسری کی عمارت میں بیٹھنے کی بجائے کسی کے گھر میں دو تین گھنٹے گزار کر واپس چلا جاتا ہے جبکہ ڈسپینسری میں عدویات بھی موجود نہیں ہیں گراند ویچڈ ڈسپینسری بنی ہے پارا رتھ ہے نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی دھوائی نہ کوئی ڈاکٹری تھانکہ بین ہے کوئی مینے ڈیڑھ مینے بعد کے رئی کا چکر لگا جانے صرف فرمیلٹی پوری کر جانے ڈاکٹر بقایا کوئی کسی نے نہ کوئی دعائی مل دیئے نہ کوئی تھے ڈاکٹر بین ناوے سرکاری ڈسپینسری کے قیام کے باوجود لوگ مریضوں کو علاج کے لیے جہلم شہر لانے پر مضبور ہیں جہاں وہ گھنٹوں کا سفر دے کر کے پہنچتے ہیں اور جب دریا میں پانی بڑھ جاتا ہے تو مریض اپنے گھروں اور دریا کے کنارے سسک سسک کر مرنے پر مضبور ہو جاتے ہیں جہلم شہر کی ہی بات کریں گے جہاں تحصیل مینسپل ایلمنسٹیشن کرپشن کا گھر بن گئی دو سال پہلے خرید دی گئی لاکھ روپے مالیت کی درجنوں گاریاں سکرپ میں تبدیل ہو گئی ہیں تی ایم میں جہلم کا ہوا برا حال افسروں کے اقدامات سے ہوا شہر بے حال دو سال پہلے شہر کی سفائی کے لیے ساٹھ لاکھ روپے مالیت سے خریدی گئی گھر مشین ٹریکٹریٹرالیاں جیپیں اور رکشے کھڑے کھڑے ہو گئے خراب اور اب وہ زنگ آلودھوکر ہو گئی کبار میں تبدیل اور تو اور ان گارلیوں کے پرزے اور بیٹریوں بھی ہو گئی غائب گاریاں خراب ہونے سے شہر میں سیبرز کے وسائل بھی ہوئے بے شمار حلقی بارش میں بھی گلیاں اور سڑکیں بن گئی تالا دوسری جانبین گاریوں کے ڈرائیورز ادارے کے افسدان اور باہر سر شخصیات کے دفاتر میں کام کر رہے ہیں جبکہ تنخواہیں سرکاری خزانے سے ادا کی جا رہی ہیں فاروق آباد میں اور بلنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا علاقہ مکینوں کا یہ کہنا تھا کہ واپدہ اہل کا رشوت لے کر اصل چوروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں شیخ اپرا کی تحصیل فاروق آباد میں واپدہ کے دفتر کے سامنے عوام کے جمع غفی نے احتجاجی مظاہرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ایس جیو فاروق آباد نے ایک مخصوص ٹیم تشکیل دی ہے جو علاقے کے لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہے جو ان کی ڈیبیں بھر دے اس کا بل انتہائی کماتا ہے جبکہ جو رشوت نہ دے اس کا بل دگنا کر دیا جاتا ہے چند روز قبل ہی اوور بلنگ کے باعث ایک شخص نے خودسوزی کی کوشش بھی کی تھی علاقہ مقینوں نے وزیراعظم پاکستان چیف جسس اور وفاقی وزیر پانی اور بجلی سے اپیل کی ہے کہ اس قرابٹ عملے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر کے اسے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے جب سے اس ایسیو کی تائناتی عمل میں لائی گئی ہے اس روز سے سارے فین کے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے شاہ جونہ میں قائم واحد دہی مرکز صحت کھنڈرات کا منظر پیش کرنا لگا ہے نہ سیوری سسٹم نہ وارٹر سپلائی کا انتظام بنیادی سہولیات کے فقدان سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے شاہ جونہ میں قائم دہی مرکز صحت لاکھوں شہریوں کے لیے واحد علاج کا ہے لیکن انتظامی کے غفظت کے باعث مریض صحت یاب ہونے کے بجائے دیگر موزی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں مرکز صحت کا سیوری سسٹم مکمل طور پر عرصہ دارات سے ناکارہ ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں امارت اور بوارز کے اردگرد کھڑا گندہ پانی جوہر کا منظر پیش کرتا ہے تافن اٹھنے سے نا صرف مریض بلکہ لواہکین بھی شدید پریشانی سے دو چار ہیں دہی مرکز صحت میں وارٹر سپلائی کا انتظام بھی مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے لاکھ روپے مالیت کی سرکاری مشینری زنگ آلوت ہونے سے لوگ مزر صحت پانی پینے پر مشہور ہیں عملے کی آئی رہائشی کالونی بھی انتظامیہ کی کارکردگی کا مبولتا ثبوت ہے امارت کی چھت کے ساتھ ساتھ دیواروں میں بھی دڑاڑیں پڑ چکی ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں اسی طرح چار دیواری بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے لوگرہ کا واحد چلٹرن پارک تفریق گاہ کے بجائے منشات فروشوں کی اماش کا بن گیا جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں کے باعث پارک کا ہلیا ہی بگڑ چکا ہے لوگرہ شہر کے وست بھی اکلوتا چلٹرن پارک بچوں کی تفریق گاہ کے بجائے نشائیوں اور جانوروں کی اماش کا بن جکا ہے وزرعالہ پنجاب کے کروڑوں روپے کے فنڈ سے بننے والا چلٹرن پارک ٹی ایم اے کی ناہلی کی وجہ سے ریت کا میدان بن جکا ہے پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور گندے پانی کے جوہر دکھائی دیتے ہیں بچوں کے لیے بنائے گئے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور واکنگ فریک بھی انتہائی خستہ حال ہے لاکھ روپے کے فنڈ سے بنائے جانے والے گرین پارک میں مالی یا چوکی دات نہ ہونے کی وجہ سے بچوں نے اسے کرکٹ کے میدان میں تبدیل کر دیا ہے پارک کیس کی روٹی کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے لاکھ روپے کے فنڈ سلڈرن پارک کی مرمت قیمت میں ٹی ایم اے افسران ہڑپ کر جاتے ہیں اور آلہ افسران کی فرضی جالی ریپورٹ پیش کر دی جاتی ہے لودرہ کی عوام نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی صفائی ستھرائی اور مرمت کے لحاظ سے ازخورت نوٹس لیا شائع سرائی مغل میں پنجاب سوشل سیکیورٹی اور مقامی لوچسٹک کمپنی کی تحت تفری میڈیکل کیمپ کے ناکات کیا گیا شرکہ کو ڈینگی مقام مہم کے بارے میں بھی اگاہی دی گئی پنجاب سوشل سیکیورٹی اینڈ ہیلتھ منیجمنٹ ہسپتال کی ایمیس ڈاکٹر فہیم انور کی ہدایت پر مقامی لوچسٹک کمپنی میں ورکرز اور شہریوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر دینگی سے بچاؤ کی تدابید بتائی گئیں ڈاکٹرز نے بتایا کہ دینگی مچھر کسی جوہر یا گندے پانی میں نہیں بلکہ صاف پانی میں پلتا ہے ہمیں اپنے اردگرد گھروں میں یا دفاتر میں صاف پانی زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہنے دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ مچھر ایک دفعہ کٹ لے تو فوراں ڈاکٹرز سے رجوع کیا جائے انہوں نے ہدایت کی کہ رات کو مچھر دانی لگا کر سوئیں اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ کیا اور مفت عدویات دی کمالیہ کی جہاں پاکستان مسلمی قنون کی نوچوان تنظیم مسلم یوٹ ارگنیزیشن کے جرے احتمام مزریعظم میاں محمد نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی پاناوال ایکسٹے معاملے کے بعد موجودہ صورتحال کے پیش نصر میاں محمد نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلمی یوٹ ارگنیزیشن کے زیر احتمام کلمہ چوک سے کمالیہ پریس کلپ تک ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت مسلمی یوٹ ارگنیزیشن شعبہ قواتین کی صدر شاسیہ شہدری ذریعہ اگنائسر حاجی بوٹا اور سٹی نائب صدر اشپاک احمد قنے کی شرکہ ریلی نے ہاتھوں میں پلیکارت ہزار رکے تھے اور جس پر میاں محمد نواز شریف کے حق میں نالے درشیے گئے تھے اس موقع پر ایم وائی او کی جنرل سیکرٹری محمد صرفاز سیٹی سیکرٹری ڈاکٹر علی رزا اور ایم وائی او کے صدر شاسیہ چوہدری نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی ریلی کا مقصد الزام خان کو یہ بتانا ہے کہ وہ اگر رائی ونڈ کے گھراو کا ارادہ رکھتے ہیں تو میاں نواز شریف کے شیروں کو بنی گالا کا راستہ بھی معلوم ہے ریلی کے آخر میں مظاہرین پر ام طور پر منتشر ہو گئے سیرائے چولستان پاکستان کی ایک منفرد پہچان ہے یہاں کے مکینوں کا رہن سہن منفرد لیکن بہت سادہ اور دل فریب ہے سیرائے کے باسیوں کی زندگی پر ایک چھلک دار رہی ہیں چودری مرتضی اپنی اس چولستان بھاولپور صبح پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ایک منفرد پہچان ہے کئی لاکھ ایکرز پر پھیلا ہوا یہ سہرہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک تحسیبی اور ثقافتی مرکز گردانا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کا رہن سہن بہت سادہ اور دل فریب ہے یہ لوگ جن حالات کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہیں یہ تاریخ کی ایک علمناک اور شرمناک داستان ہے یہ لوگ اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں ہمارے ان بیابان زمینوں کو گلو گلزار بنانے والے یہ محنت کش لوگ ہمارے ارباب اختیار کو نظر نہیں آتے ہیں خوہن بھی میسر نہیں ظلم تو یہ ہے کہ انسان اور جانور ایک ہی گاٹ میں پانی پیتے ہیں بھائی کتے پین دے پین گڑی پین جا پین جانور پین دے پین اسائی پین دے پین لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ان لوگوں کے چہروں پر خوشیاں نمائی طور پر نظر آتی ہیں کیونکہ یہ لوگ سادہ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو غرض نہیں کہ کوئی آ کر ان کے دل و درد کی دعا بنے گا چولستانی عوام آج کے محضب اور ترقی آفتہ دور کے اندر بھی جانوروں سے بتر زندگی گزار رہے ہیں اور ٹوبوں سے پانی پینے پر مجبور ہیں ان کے مسائل کئی دبار ارباب اختیار تک پہنچائے گئے ہیں لیکن حکمران ان کے ساتھ پلے درجے کا سلوک کرتے ہیں چودری مرتضہ وقت نیوز بہاول بور ریپورٹ آپ نے جانی بات کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ کی جہاں پر سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقات کیا گیا جس میں طلبہ نے شاندار پرفارمس کے ذریعے حاصرین کے دل محلیے مزید چانیں گے اس ریپورٹ میں ٹوبا ٹیکسنگ کے نیجی سکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب انعقد کی گئی تقریب میں مہمانک سوسی ڈی سیو آمر جاز اکبر اساتزہ والدین اور طلبہ کی کثیر تداد نے شرکت کی تقریب میں ننے طلبہ نے مختلف خاکے پیش کر کے ملک کے لیے قربان ہونے والے شہیدوں کو زبردست خیراج تحسین پیش کیا مہمانک سوسیٰ اس موقع پر مہمانک سوسیٰ استعمال کیا جاتے ہیں وہ بھی انسانی زندگی پر مجرد سہت اثرات مراتب کرتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ ملاوت مافیا کا قلعہ کامہ کرنے کے لیے بقاعدہ فوڈ ونگ موشود ہے لیکن مجرد سہت اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی نہیں کی جا رہی آخر یہ زہر فروخت کرنے والے کب تک انسانی زندگیوں سے کھیلتے رہیں گے ملک میں شدید کرنے کے بعد ایک بار پھر موسم عبر آلوت ہونے لکا مریمی بارش نے موسم دل فریب بنا ڈالا تاہم پہاڑی علاقوں میں دوبارہ لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے مریمی شانگلہ راولہ کورٹ سمید ملک کے بالا علاقوں میں ایک بار پھر موسم دل فریب ہو گیا ہلکی بارش ہو گئی مریمی کے علاوہ میر پور ازاد کشمیر راولہ کورٹ اور سوات میں بھی ہلکی بارش نے موسم کو مزید نکھار دیا شہری موسم کی اس عدا سے خوشتوں ہیں البتہ ان علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا انتظامیہ نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے اب رکھ کریں گے صوبہ سندھ کا نواب شاہ سے افسد ناقبر ہے جہاں پر مقالفین نے فائرنگ کر کے دو افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تبکہ خاتون سمیت دو افراد سخمی ہو گئے نواب شاہ کی تحصیل کاسی احمد کے گاؤں سونو چانڈیوں میں نامالوں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی اور اس کے نتیجے میں جس میں دو افراد خمیسو چانڈیوں اور پاہد بخش اور سونو چانڈیوں موقع پر ہی جانبھک ہو گئے حملے میں ایک خاتون سمیت دو افراد سدام حسین اور خالد حسین چانڈیوں شدید زخمی ہوئے جنہیں فائلی طور پر تیسیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انتہائی تشویشناک حالت کے باعث دونوں زخمیوں کو پی ایم جو اسپتال نواب شاہ منتقل کر دیا گیا ہے مقتولین کی لاشیں بھی پوست مارٹن کے لئے اسپتال منتقل کر دی گئے ہیں ہیدرباد میں موٹر سائیکل کے تصادوں میں ایک خاتون جانبھک ہو گئی مشتل افراد نے ٹرک کو آگ لگانے کی کوشش کی اور ٹرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہیدرباد میں پھیلی پول پر تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری جس کے نتیجے میں پریٹ آباد کی رہائشی بیس سالہ خاتون مہک پریشی موقع پر ہی جانبھک ہو گئی واقع کے بعد مشتل افراد نے ٹرک پر پتھراؤ کیا اور آگ لگانے کی کوشش کی تاہم پولیس موقع پر پہنچ گئی احتجاز کے کرنے والے افراد نے ٹرک ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کے مطابق حادثات تیز رفتاری اور ٹرک ڈرائیور کی غفظت کے باعث پیش آیا گھوڑ کی پولیس کا کارنامہ قتل کی مقدمے کی پیروی کرنے پر داکوہ نے پولیس کی ملی بھگت سے مقتول کی بوڑی ماں کو گھر سے بے دخل کر دیا خواتین اور معصوم بچے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں گھوڑ کی گھوڑ کی کتانر رونسی کی حدود میں واقعے گاؤں ٹیگ میں ظلم کی نئی داستان رقم کر دی گئی بیٹے کے قتل کے مقدمے کی پیروی پر ڈرائیور نے پولیس کی ملی بھگت سے بوڑی خاتون کو اہل خانہ سمیت گھر سے بے گھر کر دیا مقتول کی بوڑی ماں مائی ہونہ کے مطابق چار روز قبل اس کے ناجوان بیٹے کو ڈاکووں نے فائلنگ کر کے قتل کر دیا واقعے کا مقدمہ رونسی تانہ میں درش کرایا گیا تاہم پولیس کی جانت سے اب تک کوئی کاراوائی نہیں کی گئے حاتون نے الزام آئد کیا کہ ملزمان نے پولیس کی آشرواز سے انہیں گھر سے نکال کر مکان پر قبضہ کر دیا ہے موڑی کاتون کا کہنا ہے کہ وہ دو دن سے معصوم بچوں سمیش نہر کنارے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے کے بجائے ان پر مقدم میں سے دستبدار ہونے دباؤ ڈال رہی ہے متاثرہ کاتون مائی ہورا نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا کہ پولیس کے اہل کانوں کے خلاف کانوائی کی جائیں اور قتل میں ملوث جاکووں کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے رکن قومی استملی سردار علی گوھر خان نے کہا ہے کہ باردانہ کی آرٹ میں کرپشن کرنے والے بچ نہیں سکھیں گے فوڈ خورا کے عمل داروں پر کسی قسم کا دباؤ ہے تو اگاہ کیا جائے تاکہ ان کے مسائل حل کیے جائیں انہوں نے کہا کہ جو پوٹ انسپیکٹر عوام کو فائدہ نہیں دے سکتے ان کو چاہیے کہ وہ گھر بیٹ چھائیں انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی آباد گار کو سو فیصد باردانہ نہیں دیا جا سکتا اس لئے آباد گار کو بھی چاہیے کہ وہ حکومت سندھ کی مقرر کردہ پالیسی کے تحت باردانہ حاصل کریں تاکہ جلا گھوٹکی کی زیادہ سے زیادہ آباد کاروں کو فائدہ حاصل ہو سکے فرائز میں غفلت برطنے پر انکوائری کمیٹی نے حیسکو کے چھوے ملاسمین کو نوکری سے فادی کر دیا جس میں آپریشن سرکل نوافشا کے مخلی سب سب احمد 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 منظور علی جبکہ دو میٹر ریڈر عبدالعزیز بروہی جو کہ سید آباد سب دویین نوافشا میں تائنات تھے ان تمام حضرات کو خلاف کار کردگی پر نوکری سے فارق سیا گیا ہے واصل رہے کہ چیف اگزرگیٹیو آفیسر حسکو اکتر علی رندعوہ کی ہدایات ہیں کہ واجبات کی سو فیصد وصولی کو جلدر سیل یقینی بنایا جائے اور سارفین کو دروس ریڈنگ کے ساتھ بل بھیجے جائیں جس ملازم کی کار کردگی بہتر نہیں ہوگی اس کے خلاف سخت سخت ایکشن لیتے ہوئے نوکری سے فارق کر دیا جائے اور اب خبریں شامل کریں خیبر پختوں خان سے پہاٹ کے علاقے انڈس ہائیوے پر گاڑی اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں تین افراح چام بھک اور ایک شدید زخمی ہو گیا انڈس ہائیوے علاقہ چرمہ کے قریب پیک اپ سامنے سے آنے والے بے قابو تیز رفتار ٹرک سے جا ٹکرائی حادثے کے نتیجے میں کارم سوار تین افراد شاہ نواز سرابودین اور محمد اسلام موقع پر ہی جان بھک ہو گئے جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوا جسے دی ایج گو اسپتار منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر گزائی جاتی ہے اینی شاہدین کے مطابق حادثات ٹرک ٹرائیور کی غلطی کے باعث پیش آیا جو مور کارتے ہوئے ٹرک پر کابو نہ پاسکا اور حادثہ پیش آ گیا کراچی سے خیبرتہ کی خبروں میں اب تک کے لئے اتنا ہے مسید خبروں اور اپلیٹس کے لئے وقت کیا سکتار 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 کیا